بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈپرو اسمان داریک آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں قبض یعنی کہ کونسکیپیشل ڈیورنگ پرگننسی حمل کے دوران قبض کا مسئلہ آج کی اس ویڈیو پر ہم ڈسکس کریں گے کچھ پانچ چھے امپورٹن پوائنٹس کے جس سے قبض سے بچا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبض کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے قبض حمل کے دوران کیوں ہو جاتی ہے اس کی ایک مین وجہ جی ہے کہ حمل کے دوران ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو پروجسٹرون کہا جاتا ہے یہ پروجسٹرون کا جو لیور ہے وہ جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے انٹرسٹائن جو انتریہ ہیں ان کی مومنٹ جس کو پیریسٹالسس مومنٹ بھی کہتے ہیں جو کہ ایک ویوی شکل میں ہوتی ہے وہ جو مومنٹ ہے اس کی وہ سلو ڈاون ہو جاتی ہے موٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے مومنٹ کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے سیکنڈلی جب مومنٹ کم ہوتی ہے موٹیلیٹی کم ہوتی ہے تو جو فوڈ جہاں موجود ہے وہ جو ہے جو کا سکول فورمیشن ہو رہی ہے وہ وہاں پہ زیادہ دیر تک سٹے کرتا ہے جس کی وجہ سے ابزورپشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس میں سے بوڈی ابزورپ کرنا شروع کر دیتی ہے ایک تو نیوٹرینٹس بھی ابزورپ ہوتے ہیں اور مزید جو ہے وارٹر جو ہے اس کے اندر جو وہ مزید ابزورپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹول ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جس پہ پھر آگے جو اس کا کانسٹیپیشن کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی علاوہ پرگنسی کے اندر سٹمک ایمٹنگ ٹائم جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے عام حالات میں نون پرگنسی سٹیٹ میں دو تین گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سٹمک خالی ہو جاتا ہے اور فوڈ جو آگے موف کر جاتی ہے لیکن حمل کے دوران اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھنٹے یا آدھا دن تک بھی لگ جاتا ہے کہ سٹمک وہ ایمٹی ہونے میں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ دیر فوڈ سٹے کرتی ہے انٹرسٹائن میں اس میں ابزورپشن بڑھ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سکول جو ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا امپورٹن ٹپس ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی خوراق میں اپنی فائبر ڈائیٹ کا استعمال زیادہ کریں ہائی فائبر ڈائیٹ کا استعمال زیادہ کریں جس میں ویجیٹیبلز ہیں فروڈز ہیں اس کے علاوہ اس بھول کا چھلکہ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو نون ویجیٹیرین ہیں وہ بھی اپنی خوراق میں ضرور کوئی سیلیڈز ویجیٹیبلز فروڈز جو ہیں وہ استعمال کریں تاکہ جتنے زیادہ فائبر وہاں موجود ہوں گے وارٹر جو ہے وہاں پہ موجود رہے گا اور سٹول کو ہارڈ ہونے سے بچائے گا سیکنڈلی اپنا پانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کریں دن میں دو سے تین لیٹر پانی ضرور استعمال کریں اس سے بھی موٹیلیٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور یہ بھی کر سکتے ہیں صبح اٹھ کر آپ ایک سے دو کلاس نیم گرم پانی ضرور استعمال کریں اس سے موٹیلیٹی بڑھتی ہے اور ہائیڈریشن بھی رہتی ہے پھر یہ کہ آپ کی کوئی وٹیمینس کوئی ٹیبلٹس جیسے آئرن کی ٹیبلٹ وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں لیکن آئرن بھی یہ وجہ بنتی ہے کونسٹیپیشن کی لیکن اب پرلینسی کے اندر آئرن کا استعمال بہت ضروری ہے لیکن یہ پھر آپ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو اس پہ جو بھی اس کا کریں گے کہ اس کی مقدار کام ہی ہے زیادہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں وہ آپ کے ہیموگروبین کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے آگے آپ کو گائیڈ کرے گا پھر یہ کہ آپ لیگسٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں کبس کچھ آئے چیزیں ہیں کچھ میڈیسنز ہیں جس میں پلز بھی ہیں سیرپ بھی ہیں لیکن یہ بھی آپ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں آخر میں یہ کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروب کریں جتنا آپ کا لائف سٹائل امپروب ہوگا آپ کی مختلف طرح کی بیماریوں سے بھی اور حمل کے دوران جو کبس کی شکایت ہے اسے بھی بچیں گے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ایک تو ڈائیٹ کو اچھا کریں فروٹس ویجیٹیبلز ان کا استعمال زیادہ کریں سیلڈز کا ہائی فائیبر ڈائیٹ کا استعمال زیادہ کریں ایکسرسائز کریں موٹیلیٹی کو اپنی انکریز کریں بلکل سٹیل ہو کے نہ بیٹھیں ایکسرسائز ضرور کریں اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ جب بھی آپ کو واشروم جانے کی ضرورت محسوس ہو جب بھی آپ کو فیلنگ آئے تو آپ ضرور جو ہے واشروم اسی وقت جائیں اس کو زیادہ ڈیلے نہ کریں کیونکہ جو ایک پیرسٹاللی مومنٹ آئی ہوتی ہے اسی کے ثلو جو ہے وہ سٹول پاس کر دیں جتنا ڈیلے کریں گے اتنے ہی وارٹر کی ایبزورپشن زیادہ ہوگی اور وہاں پہ سٹول جو ہے وہ ہارڈ ہوگا اور پھر مزید آپ کو کانسٹیپیشن کی مزید شدید ہو سکتی ہے اس کی علاوہ آخر میں یہ کہ آپ نے اگر آپ کو زیادہ شدید قسم کی کانسٹیپیشن ہے تو آپ یہ کریں اپنے ڈاکٹر کو ایک دفعہ ضرور چیک کروائیں تاکہ وہ رول آؤٹ کر لے کہ کوئی آپ کو ہیمورائیڈ کا مسئلہ پائلز کا مسئلہ یا کوئی فیشر وغیرہ تو نہیں اگر وہ ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے تاکہ بروقت جو ہے وہ آپ کا علاج ہو سکے سو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کانسٹیپیشن کے لیے سے ہم کیسے بس سکتے ہیں ہائی فائبر ڈائیٹ کا استعمال کریں اپنا لائف سٹائل کو امپروو کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ